موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین ملکی معیشیت کی ڈوپتی کشتی کو سہارا دینے کے لیے ایک طرف تو پرائم منسٹر صاحب جو دوست ممالک ہیں ان کے دورے انہوں نے کیے وہاں سے ان کو امداد ملی دوسری جانب پاکستان کے اندر بھی پرائم منسٹر صاحب کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں حکومت میں آنے کے بعد سے وزیراعظم عمران خان بزنس کیمیونٹی کے جو کاروبار کو تحفظ دینے ان کے تحفظہ دور کرنے سرمایہ کاری کو بڑھانے اور مارکٹ میں استحکام لانے کے لیے آج پاکستان کا جو سب سے بڑا معاشی حب ہے کراچی اس کے دوسرے دورے پر کراچی گئے مگر سوال یہ ہے کہ کیا وزیراعظم کے آج کے دورے سے کراچی کی جو بزنس کیمیونٹی ہے اور جو دوسری شکایات ہیں وہ دور ہو سکیں گے اور وزیراعظم کا آج کا جو دورہ ہے عدم اعتماد کا شکار جو کاروباری طبقہ ہے اس کا جو مورال ہے اس سے کس حد تک بلند ہو پائے گا پروگرام کے پہلے حصے میں پرائمیلسٹ صاحب کے دورے کو ہم ڈسکس کریں گے جو دوسرا حصہ ہوگا پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے نیب پر نیب کی دوری کوئی اور ہلا رہا ہے نیب احتساب نہیں انتقام لے رہا ہے نیب ایک عقوبت خانہ ہے حکومت اور نیب کا گٹھ جوڑ چل رہا ہے نیب اغواکار ہے نیب یک طرفہ احتساب کر رہا ہے جی ہاں یہ وہ تمام الزامات ہیں جو گزشتہ چند ماہ سے قومی اسمبلی سے لے کر سیاسی جلسوں اور میڈیا ٹاک شوز میں بار بار آپوزیشن کی جانب سے نیب پر لگائے جاتے رہے ہیں حضب اختلاف کے ان تمام در الزامات کو چیرمن نیب نے انصداد بدنوانی کے عالمی دن پر ایک دبنگ انداز میں دو ٹوک موقف اپنا کر رد کر دیا چیرمن نیب نے نیب کو پوچھنے کا حق نہیں ایسی سوچ رکھنے والوں کو جواب دیا کہ یہ اہد مغلیہ نہیں یہ شہنشاہوں کا دور نہیں ظلہ الہی کا دور ختم ہو چکا نیب کو قانونی حق حاصل ہے کہ وہ کرپشن کا احتساب کر سکے چیرمن نیب نے سابق وزیر خزانہ اس حق دار کا نام تو نہیں لیا نام لیے بغیر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ماضی میں جن لوگوں کے پاس ستر سی سی موٹر سائیکل تھی اب دبائی میں ٹاور کے مالک ہیں نیب نے اگر یہ پوچھ لیا کہ ٹاور کہاں سے آئے تو کیا یہ گستاخی ہے چیرمن نیب نے جارہانہ انداز میں واضح کیا کہ کوئی وزیراعظم تھا یا وزیراعلا یا پھر چیف سیکرٹری مگر اب سب کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا انٹی کرپشن بدنوانی کے عالمی دن کے موقع پر چیرمن نیب نے اپنے ادارے کی پوزیشن واضح کر دی مگر سوال یہ ہے کہ کیا چیرمن نیب کی آج کی تقریر کے بعد حکومت کا نیب پر اعتماد بحال ہوگا اور کیا اپوزیشن احتساب کو انتقام کا نام دینے کا جو راگ علاپتی آ رہی ہے کیا اس سے باز آئے گیا پھر احتساب کی عمل کو کمزور کرنے کے لیے قانون سازی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ پھر شروع ہو جائے گا اور آج کی تقریر جو چیرمن نیب نے کی اس کو ایک طرح سے سیاسی تقریر بھی کہا گیا کہ شاید یہ وہ الفاظ اس تقریر میں استعمال کیے گے جو تحریک انصاف کرتی آئی ہے جبکہ دوسری جانب دو روز پہلے سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ ہم نیب کو بھگت چکے اب باقی بھی بھگتے ہیں اور آج نیب نے 13 دسمبر کو بلاول بھٹو اور آسف علی زرداری کو بھی اسلام بات میں نیب میں طلب کرنے کا نوٹس بھیج دیا ہے کیا شریف خاندان کے بعد اب زرداری خاندان بھی نیب بھگتنے کے لیے تیار رہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ذرائع تو بتاتے ہیں کہ جو بلاول ہیں وہ نیب میں پیش نہیں ہوں گے اس پر بھی بات کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں مشن کلین کراچی پر بات کریں گے اب تک سپریم کورٹ کے حکم کے بعد سے کراچی میں ایک ماہ کے دوران سات ہزار دکانوں سمیت ہزاروں جو تجاوزات ہیں وہ گرائی جا چکی ہیں مشن کلین کراچی آپریشن کو کامیاب بنانے کی بجائے میئر کراچی وسیم اختر اب اس آپریشن کے سامنے دیوار بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ استیفہ دے دوں گا مگر کسی کا گھر نہیں گرنے دوں گا سوال یہ ہے کہ میئر کراچی نے اس وقت استیفہ کیوں نہیں دیا جب یہ غیر قانونی تجاوزات شہر بھر میں جگہ جگہ تعمیر ہو رہی تھی اور میئر بننے کے بعد سے لے کر اب تک میئر کراچی نے ان تجاوزات کے خلاف خود سے کیا اقدامات کیے اب پروگرام کے آخر حصے میں اس پر بات کریں گے پروگرام میں میرے ساتھ زفر علالی صاحب کراچی سٹوڈیو سے شاید لطیف صاحب ہوں گے اسلام آباد سٹوڈیو سے ریحان حاشمی بیورو چیف کراچی یہ بھی ہمیں جوائن کریں گے مظر عباس صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار یہ بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے اور پیپلز پارٹی کے رانویٰ لطیف خوصہ صاحب بھی ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر ہوں گے مظر عباس صاحب سے میں ابھی رابطہ کیا مظر عباس صاحب لائن پر مظر عباس صاحب سے ابھی ایک منٹ میں ہم دوبارہ ان سے بات کریں گے ریحان حاشمی سے ہم شروع کر لیتے ہیں ریحان حاشمی جب بھی ماضی میں کسی وزیراعظم نے دورہ کیا کراچی کا تو ہر صحافی جنرلسٹ کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ دورہ کس حد تک کامیاب رہا آپ بطور ایک صحافی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ایسے دوروں کی کامیابی کا کرائٹیریا کس طرح ناپا جاتا ہے ایسے حالات میں جب اس شہر سے بہت سی شکایات ہوں وہاں سرمایہ کاروں کے بہت سی تحفظات ہوں ایسی سیچویشن میں جب تجاوزات کے خلاف وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے لوگ باہر نکل رہے ہیں تو کس حد تک اس دورے کو کامیاب کہا جا سکتا ہے اس صورت میں اگر پرائیم منیسر صاحب ان طبقات کی شکایات دور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں دیکھیں شاہر بلکل آپ نے صحیح کہا بہت سارے تحفظات ضرور تھے بلکہ ابھی بھی ہے جو بزنس کمیونٹی ہے آج کا دو شورٹ نوٹس دورہ تھا جس میں چار گھنٹے زائد بجازم رہے کراچی میں اس میں شکایتیں تجاویز وہ تمام چیزیں شامل تھیں جو کراچی کے بزنسمن کو مشکلات ہو رہی ہیں اپنے بزنس کرنے میں اس میں مختلف فیسس میں بات چیت ہوئی تو ایسا لگا تھا کہ بزرعظم امنان خان صرف کراچی کے تاجروں کے تحفظات تھے ان کو دور کرنے کے لئے کراچی آئے تھے اور کافی حد تک وہ کامیاب ہو گیا ہے تاجروں کے تحفظ تھے کیا یہ ذرا کلیئر کریں سردی بڑھ گئی ہے اس پر سردی تحفظات تھے اس کے علاوہ جو ایف بی آر جنہوں نے ایمیسیس کی محاصل کی تھی صاحب کا دور حکومت میں اس پر بھی جو تاجروں کو تحفظات تھے کہ ایف بی آر انہیں تنگ کرتا ہے تو ازیاد نے واضح طور پر کہا کہ تاجروں کو اور بزنسمنوں کو کسی طور پر کوئی تنگ نہیں کرے گا ہم نے ایک سسٹم بنا رہے ہیں ایف بی آر میں ایک بقاعدہ آفیس بنا دیئے گئے اس کے ساتھ ساتھ تجاویدہ کے خلاف بھی بھرپور بات ہوئی عوضی آزم کو بتایا گیا کہ ہزاروں لوگ بی روزگار ہو گئے ہیں جو ساٹھ ساٹھ سال سے دکانے تھی چالیس سال سے کی ایمشی نے خود دے رکھی تھی وہ لوگ بی روزگار ہیں اس پر کوئی سوچیں اس پر عوضی آزم نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم محسد عدالہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رہے ہیں سندھ حکومت نے دکیریا ہے لیکن سازیہ سب سے ایمپورٹنٹ بات ہی کہ جو سب سے آزم جو مسئلہ درپیش ہو رہا ہے وہ گیس کی شورٹیز کی وجہ سے انڈرسٹریز بیسی نہیں ہے ڈالر برتا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو سندے کے دن جو تاجروں کے مطالبہ تھا کہ جی سندے کے دن بھی آپ کرے گیس کے لوٹ سیڈنگ وہ بھی سندے کے دن نہیں کی جاتی عام دلوں میں کی جاتی ہے وہ سب سے ایمپورٹنٹ تھا ان کے لیے کہ انڈرسٹری ویسی کام نہیں ہے لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں اگر معیشت کے وہ حال ہے اس کو بہتر رہ کیا گیا تو آگے جا کے مشکلات پیش آئیں گی اس میں ہم نے دیکھا کراچی چیمبر آف کومبر فیڈریشن ہاں تمام جو لوگ تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنا موقع اپنایا اس پر وزیازم نے واضح کیا کہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ معیشت اپنے باؤں پر کھڑا ہو اس پر تاجروں کا بڑا اور بزنس پیلوں کا بڑا کردار ہے وہ میرا بھرپور ساتھ لیکن ابھی وہ جو کانفیڈنس ہے بزنس کیمیونیٹی کا تاجروں کا لوگوں کا وہاں کاروباری طبقے کا وہ جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا ہے اس سے وہاں کے لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہیں تو ان تحفظات کا اظہار کا جواب صرف اس صورت میں دیا گیا کہ سپریم کورٹ میں نظر سانی کی اپیل دائر کی جائے گی دیکھیں ایک تو انہوں نے جواب دیا کہ نظر خانی کی درخاز دائر کی جاری سپریم کورٹ میں جبکہ دوسرا جو ان کا سب سے ہے مسئلہ تھا کہ جو ایف بی آر جو امنیسٹری سکیم سے لوگوں نے سہولہ سے حاصل کی ہے ایف بی آر تنگ کرتا ہے اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے وہ گیس کی شوٹیج ہے تو اس پر وزیادم نے پوری طور پر ان کی دادرسی ہے کی کہ پوری طور پر بودھ کو اجلاس طلب کر لیا وزیادت خزانہ کو کہا ہے کہ اس پر جو تاجلوں کے تحفظ آتے ہیں اس کو بغیر دیکھا جائے گیس کی شوٹیج نہ کی جائے کیونکہ تاجلوں کے یہ بھی موقع ہے کہ سندھ کا جو حصہ ہے اس میں کٹ کر کے تمام گیس پنجاب اور دیگر صبح میں دی جاری ہے وزیادہ سندھ سے بھی ملاقات ہوئی ان سے ملاقات کیسی رہی دیکھیں گورنر سندھ وزیادہ سندھ سے جو وزیادہ سندھ کے پروٹیکول ہوتا ہے اس کے مطابق ہوئی لیکن گورنر سندھ ایسا لگتا ہے بھرپور پیش پیش رہے امار اسمائل کیونے ان گورنر ہاؤس میں تمام اجلاس ہوا ملاقات کی اس کے بعد وزیادہ چلے گئے ہماری تاجلوں سے بات ہوئی بزیس میننسوں نے کہا ہم ابھی تک تو مطمئن ہیں آپ دیکھیں آگے آگے مٹنگز ہوتی ہیں وزیادہ جو باتیں کہیں ہیں ہم سے اگر پورے ہونا شروع ہے تو ایسا لگتا ہے مہین شرط میں بہتری آئے گی جو کراچی کی سنت ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے گی جبکہ دوسری جانب جو دوسرے تحفظات یہ بھی تھے کہ تضاویدات جو پرائیٹی ہے حکومت تین کی بھی اور باقی حکومت کو بھی اس پر کہنا تھا جی ہم جو چھوٹے تفکے ہیں چھوٹے تاجد ہیں انہوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اسی طرح ہوتا رہا ہے تو اس میں بے روزگاری میں مرضی اضافہ ہو جائے گا حکومت کے جو باتیں بھی اپنے تحفظات تھے فیڈرل سے لے کرے پرائیم میریٹسر سے ہم نے دیکھا کہ وقتاں فوقتاں وہ مطالبات کرتے رہتے تھے بارہا یہ دھمکیاں بھی دی گئیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس اتحاد سے علیہ دا ہو جائیں تو ایمکی ایم نے اپنے تحفظات رکھے یا وہ بالکل الگ رہے اس معاملات سے دیکھیں ایمکی ایمکی ایم کے باقی وزیر خالد مہ پول صدیقی جو کنوینئر ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں وہ موجود تھے انہوں نے مٹنگ کا حصہ تھے کراچی کے تاجر شامل تھے اس لیے انہوں نے صرف میٹنگ یہ تک رکھا گیا ابھی تک ہمارے جو ذرائے کہہ رہے ہیں انہوں نے کس قسم کوئی بات نہیں کی لیکن وزیر مختر برملہ کہہ رہے ہیں کہ انگر آپریشن نہیں رکھا گیا شاجر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ وزیر آزم کا جو دورہ تھا چار گھنٹے کا اس میں جو ہم نے دیکھا تاجروں کو لگتا ہے کہ وہ مطمئن کرنے آئے تھے کیونکہ وزیر آزم کو آگا کر دیا گیا کہ کراچی کے تاجر اور بزنس مین کافی ناراض ہیں حکومت کی جو پولیشی ہیں تجارت کے حوالے سے اور دیگر جو مسائل ہیں تاجروں کو اگر اس پر پولیٹوں پر حل نہیں کیا گا ہو سکتا ہے کہ بڑا اقدام کرتے ہیں جو بزنس مین مطلب یہ کہ دورہ چار گھنٹے کھا یہ تاجر کمیونٹی کے ساتھ ایک فوکس تھا کہ ان کے تحفظات کو دور کیا جائے حلالی صاحب آپ کے نزدیک کتنا عام دورہ تھا یہ کراچی کا دیکھئے خبر تو یہ ہے کہ یہ تاجروں کا اور سٹاک ایکسچینج کا اور وہ جو کامرس اور ٹریڈ ہے وہ اس کو اگر آپ الگ کر دیں تو یہ ایک بڑا عجیب سا دورہ تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو جیسے آپ کو پتا ہے ایٹین ایمینڈمنٹ کے تحت ان کے پاس کچھ اختیار ہیں ہی نہیں ریگارڈنگ لو ان آرڈر ان دی پروونس پروونس کی جو سیکیورٹی اور لو ان آرڈر ہے ان کے پاس نہیں ہے اور ایکچلی یہ پروونس میں سب سے بڑی بڑا جو رہا ہے معاملہ وہ رہا ہے لو ان آرڈر اب آپ دیکھئے کہا جاتا ہے انکروچمنٹس کے بارے میں اب ادھر لڑائی ہو گئی ادھر کس میں کس کے درمیان لڑائی ہو گئی ایک طرف سے کہا گیا علی زیدی نے کہا کہ میں پہلی چیز جو گرانا چاہتا ہوں وہ ہے بلاول ہاؤس کا دیوار کہنے لگا کہ پہلی چیز جو ہم نے کو گرانا چاہیے وہ ہے امیروں کے گھر ساتھ ساتھ انور اسماعیل صاحب گورنر جو ہیں وہ بھی ساتھ کہنے لگے بلکل صحیح اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دوسرے ہیں ہمارے واؤڈا صاحب انہوں نے کہا میں خود بلڈوزر لیاوں گا دیکھئے بات اصل یہ ہے کہ یہ ریلیشنشپ فیڈرل گورنمنٹ کی اور پروینشل گورنمنٹ کی اتنی اچھی نہیں ہے پروینشل گورنمنٹ نے تو ایپیکس کمیٹی سے گورنر کا نام ہٹا دیا ہے اور سنا ہے کل سنا ہے نیوز یہ ہے کہ کل شاید چلے جائے عمرہ کرنے کے لیے اور کون بڑھے گا ایکٹنگ گورنر دورانی کون ہے دورانی سپیکر اب کیا وہ سپیکر کو بھی نہیں وہ آنے دیں گے اس لیے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے میں یہاں یہ طرح پروینشل گورنر میرے خیال میں یہ دیکھئے مجھے نہیں پتا انہوں نے ایکانومی کے بارے میں کس کو کتنا تسلی دیا ہوگا مگر میرا اپنا خیال ہے کہ یہ پتا چل رہا ہے کہ فیڈرل اور پروینشل گورنمنٹ ات لیسٹ انسین یہ نہیں کوپریٹ کر سکتے یہ کام نہیں کر سکتے یہ تو میں تو آپ کو اور بھی بتاؤں کہ ہمارے دوست دوست کیا ہمارے جو میر ہے کسی نے تھریٹن کیا کہ اس کے گھر پہ بھی بلڈوزر چلا دیں انہوں نے تو خیر کہا کہ میں نہیں دیکھیں تو یہ it was not a visit ایسی کوئی میں اگر ہائی لائٹ کر رہا ہوں اس معاملوں کو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دیر ایس اپرابلم اور یہ ایک پرابلم ہے جو آپ کو فوکس کرنا ہوگا اس پر لیکن اس پر شاہد لطیف صاحب آپ کو ایک فرق نظر آتا ہے تو اس طرح کی نوک جوک اس حد تک دیکھنے میں نہیں آتی تھی شاید وہی فارمولا جو ہمیشہ سے ہم صحافی بھی بات کرتے آئے کہ تم اپنا کرو تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا ہمیں اپنا کام کرنے دو لیکن اس بار معاملات کچھ ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں جب تحریکہ انصاف جو ہے وہ فیڈرل میں آئی ہے اور سندھ حکومت کے ساتھ ان کی بن نہیں رہی ہے کچھ معاملات میں تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات اس طریقے سے آگے چل سکتے ہیں دیکھیں آپ نے بالکل جائز نکتہ ہے جو اٹھایا ہے کیونکہ پچھلی جو حکومت تھی اس کے کم از کم صوبے کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشنز تھی اور یہ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ فیڈرل حکومت ایک پیج پہ ہو صوبہ دوسرے پیج پہ ہو ایسے کیسے آپ معاملات چلائیں گے اور پھر دوسری طرف ہم سب مانتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ معیشت کا ایک حب ہے تو ایسے صوبے کے ساتھ آپ اس طرح کا اگر ریلیشنشپ رکھیں گے تو پھر ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ معیشت اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے بارے میں آپ کے پرائیم منسٹر صاحب انہوں نے بقاعدہ کم از کم چار ایریا اس کا انتخاب بھی کیا جس میں کہا اور اس کی ایک پلیننگ یا پالیسی بھی جو ہے وہ ایکسپلین کی انہوں نے تو ان ساری چیزوں میں اگر آپ کراچی کے ساتھ نہیں ہیں صوبائی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں اور اس طرح کی چپ کلش جاری ہے تو پھر آپ کیسے آگے بڑھ سکیں گے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پر وفاق اور صوبے کے درمیان ایک ایسی فضاء قائم کی جائے جس کے تحت میں سمجھتا ہوں مسالحت اور مفامت جسے ہم کہتے ہیں وہ والا ایک آپس میں تعلق جوڑا جائے اور ٹھیک ہے صوبے میں حکومت اس میں کوئی شک نہیں پیپلز پارٹی کی ہے آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسری پارٹی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ قومی مفاد صوبائی مفاد اس کے درمیان ایک کھلوار پیدا کر دیا جائے لہٰذا اس پر فوری طور پر میں سمجھتا ہوں توجہ دینے کی ضرورت ہے عبان زدہ عام ہیں اس طرح کی جو بات چیت ہو رہی ہے ایک اور چیز اور یہ میرے خیال میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ جس کا ذکر انہوں نے کیا یہ غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس ہیں اس طرح کی سٹیٹمنٹس اس طرح کی بیانات آپ نہیں دے سکتے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ کیوں امیروں کے گھر گرانا چاہتے ہیں آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ کو انتقامی کاروائی کرنے جا رہے ہیں آپ یہ جیسٹر دے رہے ہیں جس طرح آپ لوگ یہ جیسٹر دیتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پچاس لوگ اور جیل میں ہوں گے سو لوگ اور جیل میں ہوں گے تو یہ تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جو اپننٹ ہیں ان کو بولنے کا موقع دے رہے ہیں کہ شاید آپ واقعی سیاسی انتقامی کوئی کاروائی لینے جا رہے ہیں بلکل اس کو سیاسی انتقام ہی کے زمرے میں آپ لائیں گے نا اور ویسے بھی یہ بات بنتی نہیں ہے کہ جی امیروں کے گھر گرہ دو یہ کیا سجیشن ہے کیسے آپ نے تو تجاوزات کی بات کی ہے نا کوئی ایسی زمین جو غیر قانونی ہے اس طرف آپ بات وہ کریں جو بنتی جشتی ہو اس طرح کی بات جو ہے اس سے حالات مزید بگڑیں گے اختلافات اور آپس میں ریلیشنشپ مزید خراب ہو جی جی علالی صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ صحیح بات اے معاشل نے بڑی صحیح بات کہی ہے میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چار گھنٹے میں کئی وزٹ پندرہ منٹ انہوں نے گورنر آوس گزارا پندرہ منٹ کی باتیں ہوئیں کے فور پروجیکٹ جو سب لوگ چاہتے ہیں اس لیے کہ ادھر پانی وانی پتہ نہیں کیا کیا ہمیں ملیں گے لگتا ہے کہ وہ بھی ختم ہو گیا اس لیے اس پہ بھی بڑی سخت disagreement ہے ایک تو design پہ disagreement ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ federal government اس کو fund کر رہا ہے اور provincial government اس کی monitoring کر رہی ہے یہ کبھی ہو سکتا ہے یعنی it can't be تو میرا خیال میں ہے کہ یہ وزٹ جو ہے اگر آپ صحیح معنی میں اس کو دیکھیں it has created more problems زیادہ تکلیفات آ رہے ہیں نسبتا جو solve کرنے گئے تھے economy yes سب سے بڑی چیز economy ہے مگر یہ دوسرے چیزوں کو بھی فرق پڑتا ہے میں ذرا بریک لے لوں بریک کے بعد مذہر عباد صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائیں واپس آتیں چھوڑ سے وقفے کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید مذہر عباد صاحب بہت شکریہ آپ کا مذہر عباد صاحب چار گھنٹے کا پرائم منیسٹر صاحب کا کراچی کا دورہ وہی سوال میرا آپ سے بھی کہ ایسا کوئی دورہ سپیشلی کراچی جیسے شہر کا جہاں بہت سے تحفظات ہوں شکایات ہوں تو کامیابی کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے ایسے کسی دورے کا کیونکہ ابھی تک جو تاثر مل رہا ہے اس دورے کا وہ یہی لظر آ رہا ہے کہ یہ دورہ شاید صرف تاجر کیمیونیٹی کے لیے تھا ان کو مطمئن کرنے کے لیے دورہ تھا تو کس حد تک کامیابی ملی دیکھئے یہی سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے کراچی کے ساتھ جتنے بھی وزراء آزم آئے ہیں ان کا ایک بڑا پرابلم یہی رہا ہے ظاہر ہے ملکہ وزیر آزم ہوتا ہے اس کی اپنی انگیجمنٹ ضرور ہوتی ہیں لیکن کراچی کے جس طرح کے مسائل ہیں اور اگر آپ کراچی کو معاشی حب کہتے ہیں اور سب کے سب ہی یہ کہتے ہیں کہ کراچی چلے گا تو ملک چلے گا جب یہ اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے تو پھر کراچی کو وہ پرائیورٹیز نہیں دی جاتی اور یہی سب سے بڑا کراچی کا مسئلہ ہے آئے وزیر آزم تاجروں سے ملے اپنی پارٹی کے رینماوں سے ملے گورنر اور وزیر آلہ سے ملے اس سے آپ کو ایک اوورویو تو مل جاتا ہے لیکن جو واقعی جو کراچی کے ایشیوز ہیں وہ ٹریڈرز اپنے مسائل بتا سکتے ہیں اگر آپ تحریک انصاف کے لوگوں سے ملیں گے تو وہ پارٹی کے اپنے مسائل بتا سکتے ہیں ایشیوز بتا سکتے ہیں لیکن پرائیم منسٹر کو اٹلیس کراچی میں ایک یا دو دن ضرور گزارنے چاہیے اور انہیں انہیں سوسائیٹی سے ملنا چاہیے صرف ایک آٹھ لوگوں ایک آٹھ ڈیلیگیشن سے ملنے سے کراچی کا صحیح پرسپیکٹیو ان کے سامنے نہیں آسکتا میرا خیال ہے کہ انہوں نے آکے ضرور کچھ گائیڈ لائنز بھی دی ہوں گی کچھ ڈیریکشنز بھی دی ہوں گی اور ایک بڑا مسئلہ جو کراچی میں اس وقت چل رہا ہے تحریک انصاف کے حوالے سے دیکھیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جس جماعت نے کراچی سے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی اس کی وفاق میں حکومت ہے اور یہ ان کے لیے بڑا انتہان ہوگا کیونکہ آئندہ سال لوکل باڈیز الیکشنز ہونے ہیں اس میں ظاہر ہے پولیٹیکل گینز کیا بھی مسئلہ ہوگا اس وقت جو کراچی میں ایک انٹی انکروشمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے اس پہ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں اس پہ بہت سی مافیاز بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں تو اس کے بھی اثرات آ رہے ہیں ظاہر ہے ہر سیاسی جماعت آپ کی جو کاروباری جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہے اس سے بھی بڑی ڈاؤن ہے دیکھئے ڈاؤن تو ہے لیکن یہ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے آپ نے فٹ پاتوں پہ دکانیں بنا دی ہیں آپ نے ہر جگہ اس کو منیج کرنے کا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ بھی ہے کہ جہاں سے چیزیں صاف ہو رہی ہیں جہاں سے دکانیں صاف کی جا رہی ہیں جہاں سے گھر گرائے جا رہے ہیں وہاں سڑکیں اب بھی کشادہ نہیں کی جا رہی ہیں اب بھی اس کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جہاں سے آپ نے چیزیں ہٹائی ہیں ادھر آپ نے راکے رکشے اور ٹیکسی کھڑے کر دیئے ہیں تو جو روڈ کلیئر ہونی کا کونسپ تھا تو روڈ تو پھر بھی کلیئر ہے لیکن مزر عباس سے مجھے ایک بات بتائیں جو تجاوزات تو آپ گرارہے ہیں گھر گرارہے ہیں دکانیں گرارہے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آفیشلز کی ملی بھگت کے بغیر یہ سب چیزیں بن سکتی تھی یہ بڑی بڑی بلڈنگز یہ دکانیں یہ گھر بن سکتے تھے تو یہ سزائیں صرف ان کے لیے کیوں روڈ کاؤس تک آپ نہیں سمجھتے جانا ضروری ہے کہاں سے پرمیشن ملی جانا ضروری نہیں ہے جانا ضروری نہیں ہے دیکھئے اگر کوئی دکاندار یہ کہہ رہا ہے کہ میں کی ایم سی کو کرایا دیتا رہا ہوں اور وہ جگہ الیگل ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ کرایا نہیں ہے وہ بتا ہے دیکھئے تو آپ کو اس پہ فائن کرنا چاہیے ان کو سزائیں دینی چاہیے ان لوگوں کو ان افیشلز کو ان کو اگزامپل سیٹ کرنی چاہیے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں اسی لیے وزیر آزم گورنر چیف منسچر میر یہ ان چار کی آج میٹنگ ہونی چاہیے تھی ان چار لوگوں کی میٹنگ رکھنی چاہیے تھی تو آپ کو کراچی کا صحیح پرسپیکٹس ملتا کہ آپ کو چیف منسچر بھی وہاں بیٹھا ہوتا گورنر بھی بیٹھا ہوتا ایون کینٹنمنٹ اور ڈی ایچ اے کے ہیڈز بھی وہاں بیٹھے ہوتے تو آپ کو پتا چلتا کہ کراچی مختلف لوگ اپنے ویوز دیتے یہ ساری ایجنسیز جو ہیں بدقسمتی سے یہ انوالڈ رہی ہیں انکروچمنٹ میں چاہے وہ کینٹنمنٹ ہو چاہے وہ ڈی ایچ اے ہو چاہے کم سی ہو کڈی ہو ان سارے افسران کو جو سالہ سال سے ان دکانداروں سے پیسے وصول کرتے رہے ہیں ان کے اوپر فائن لگا کے ان کو کہنا چاہیے کہ یہ ان دکانداروں کو وہ کرایا واپس کریں بلکل صحیح لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انکروچمنٹ ڈرائیو رک جانی چاہیے بلکل صحیح بلکل نہیں رکنی چاہیے غیر قانونی جو تجاوزات ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے لیکن شاید لطیف صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ لوگوں کو متبادل بھی تو جگہ فرام کرنی چاہیے جو لوگ بے گھر ہو رہے ہیں جن کے روزگار ختم ہو رہے ہیں جس طرح مزر صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کیمسی کو کرایا دیتے رہے بھلے ہی رشوت بھتا جو بھی قانونی کاروائی تو ان کے خلاف بھی ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ان کو متبادل کوئی جگہ بھی تو فرام کرنی چاہیے دیکھیں متبادل جگہ تو آپ وہاں دیتے ہیں جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو اور آپ کہیں کہ نہیں یہ زیادتی ہے لہٰذا اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو اس کی کمپنسیشن ملے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ جرائم ہے یعنی بتا خوری ہے یہ میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں آپ بتا دے رہے ہیں اور لینے والے لے رہے ہیں دونوں پارٹیز شامل ہیں تو سزا تو دونوں کو ملنی چاہیے بالکل آپ وہاں تک جائیں جو بتا لے رہے تھے وہ ادارے جو ان سے بتا چارج کر رہے تھے وہ اصل قصوروار ہیں مگر جو دینے والے ہیں وہ بھی تو اس جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے نا اگر آپ ایسے لوگوں کو کمپنسیشن دینی شروع کر دیں گے متبادل جگہ دینی شروع کر دیں گے تو پھر آپ اس جرم کے خلاف جو کاروائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ یہ کام کوئی نہ کرے پھر تو آپ اس کو روک نہیں سکیں گے آئندہ بھی یہی ہوگا آج سے پھر وہی بتا خوری شروع ہوگی اور کل جب آپ گرائیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ ہمیں تو جناب اس کی متبادل جگہ ملے گی تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا مشکل وقت ہے یہ آسان نہیں ہے مگر جہاں جرم ہوئے ہیں اگر آپ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں اپنے سسٹم میں اپنے نظام میں تو آپ کو اس طرح کے کچھ مشکل فیصلے جو ہیں وہ کرنا ہوگے وقتی طور پر میں سوفی ساتھ اتفاد کرتا ہوں پنجاب میں اس طریقے سے سیاسی جماعتوں کے اترازات یا تاجے برادری اس طرح سے اٹھ کر کھڑی نہیں ہو رہی ہے جتنی کراچی میں ہو رہی ہے میرا خیال ہے کراچی میں چونکہ یہ تجاوزات جو ہیں اس کی نیچر اور جو حد ہے وہ شاید اس حد تک بڑھ چکی کہ بہت زیادہ کراچی میں آپریشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کراچی واقعی ایک بزنس کی سٹی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہماری معیشت کا کراچی سے گہرہ تعلق ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بہت زیادہ جو ہے یہ کھلے آم یہ چیز نظر آ رہی ہے تجاوزات ایک حد سے زیادہ واقعی تجاوز کر گئے تجاوزات کے جو کیسز ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کراچی میں زیادہ چیز نظر آ رہی ہے اور وہاں چونکہ بہت سارے لوگوں کا بزنس ہے شور شرابہ زیادہ ہے لہٰذا یہ ہمارے کانوں تک آواز زیادہ گونج کے ساتھ پہنچ رہی ہے مگر اصولی طور پر ہمیں اس بات کو تیہ کرنا ہے کہ جہاں اس طرح کے جرائم ہیں ان کی اگر آپ پشت پناہی کریں گے ان کو اس طرح اگر آپ متبادل جگہیں دیں گے تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ اس کام کو روک نہیں سکیں گے آئندہ یہ کام جاری رہے گا لہٰذا یہ کام آپ کو اور صورت کرنا ہے اور میں ذاتی طور پر یہ نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگ جو اس جرم کا مرتقب ہوئے ان کو کوئی کمپنسیشن ملنی چاہیے کسی طرح زیادتی ہو تو پھر ٹھیک ہے پر جہاں بطہ خوری دونوں سائٹ سے ہو رہے ہیں کام دونوں کو سزا ملنی چاہیے جو ادارے یہ کام کر رہے تھے ان کو مت چھوڑیں کیونکہ ان کی بھی پشت پناہی ہوگی اگر آپ صرف یہ بطہ دینے والوں کو پکڑیں گے اور ان کی جگہیں میں اسمار کر دیں گے تو جنہوں نے یہ کام کیا ان کو کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں ان دونوں کو آپ کو دیکھنا ہوگا صحیح حلالی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں ریحان سے میں ایک کومنٹ لے لو ریحان کیا یہ تاثر بالکل درست ہے کہ بڑے لوگوں کی تجاوزات کو اس طریقے سے نہیں ان پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے چھوٹا جو غریب متوسط طبقہ ہے ان کی تجاوزات کو گرایا جا رہا ہے کیا کراچی میں جو تاثر یہ سامنے آ رہا ہے کیا یہ درست ہے دیکھیں شاہد شاہد میں سمجھتا ہوں یہ بات بالکل غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اب جو تجاوزات خلاف آپریشن ہے وہ اب سیاست کی نظر ہوتا جا رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں تین دن سے جو تمام سیاستی جماعتیں پی ٹی آئی ایم کی ایم اور تمام ملکے فاک ستار اپنا گرب بنا کے جو تجاوزات خلاف ہم دردیاں سمیٹھتے میں لگویں لیکن سب سے امپورٹنٹ بات تجاوزات ہٹانے میں یہ ہے کہ اگر کراچی کا ہر معاملے میں چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو تو سپریم کورٹ موزد عدالت تمام مسائل حل کرے گی یہ اتنے سالوں سے انٹی انکوشمنٹ مہم کیوں نہیں شروع کی جاری تھی کیا سپریم کورٹ کی ہر چیز کا حل ہے کیا انتظامیہ پیوٹس پارٹی دس سال سے سندھ میں حکومت کر رہی تھی دس سال سے یہ تجاوزات تو سالے پچاس سال سے قائم تھی کیا پیوٹس پارٹی نہیں ہٹا سکتی تھی اب میئر جب منتخب ہوئے ایمکی ایمکی کی کیا ان کو نظر نہیں آ رہی تجاوزات لیکن افسوس سا بات یہ ہے کہ تمام کام اگر سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے تو یہ ادارے یہ حکومت یہ سب لوگ کیا کر رہے تھے جب اتنی سالوں سے کراچی میں تجاوزات قائم تھی مذہر بھال صاحب نے ملکہ صحیح کہا کہ جو آپریشن ہوا اس میں تجاوزات گرا دی گئی لیکن انفورچورٹلی ہوا یہ کہ تھیلے پتھاریں دوبارے لگا دی گئے سڑکیں وہیں ہیں اب جو تعدادہ ہٹائی گئی ہے اب اندازہ لگائیں کہ وہ جو ملبہ ہے کئی روز گزر جانے کے بعد کیمشی کو پیسے نہیں ہے کہ ملبہ اٹھا سکے اب ملبہ اٹھانے کے لیے کیمشی نے وزیالہ کو خط لکھا ہے وزیالہ کی منظوری دیں گے لیکن کراچی کے شہریوں کے لیے یہ بڑا ایک بڑے ہی عجیب سی بات کہنی چاہیے یہ ہے کہ کراچی میں ایمکیم پیورس پارٹی دوسرے خلاف باتیں کرتے رہیں پیورس پارٹی ایمکیم کہتی تھی کراچی میں ترقیاتی کام پیورس پارٹی کی وجہ سے نہیں ہو رہے پیورس پارٹی کہتی ہے ایمکیم کراچی کی ترقی نہیں چاہتی اب دیکھیں کراچی میں امن بھی ہے بتا خوری ختم ہو گئی ہے کراچی میں رات گرے تک ریسٹورنٹ بھی کھل رہے ہیں چائے کھانے کھل رہے ہیں پیورس خوربانیاں دے رہی ہے اب تجرافداد پر جب کاروائی شروعی جہاں تبکہ خوش ہے وہاں جو کی ایم سی اتصالان جو ریٹائر ہو چکے ہیں جو انہوں نے جن کی آنکھوں کے سامنے رات و رات جو پولیس بس میں محل تھی پولیس کی مرضی کے بغیر ایک ایڈ بیس شہر میں نہیں لسکتی پولیس خاموش تمائشہ ہی تھی اب سارے لوگ ایک پیش پر کیسے ہو گئے اگر یہ پہلے ہوتے تو آج کراچی دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا حق ہے کہ جیسے بھی انہوں نے اس زمین کو پایا آخر انہوں نے کسی سے خریدا نا اور کون تھے وہ گورمنٹ تھی لوکل مونسپیلٹی تھی کراچی ڈیولپمنٹ آثاریٹی تھی اب آپ ان لوگوں کو جانوروں کے طرح نکال رہے ہیں اور وہ دھائی ہزار شپس آپ ختم کر کے جب وہ بیچارے پھیلے سے آئے وہی سامان لے کے کہنے لگے ہمیں یہ بیچنے دو ہمارے چھت تو ہے نہیں مگر کم سے کم کھانا تو پیٹ میں جائیں وہ پھیلوں کو بھی انہوں نے تباہ کیا اور مارا اور بھگایا اور یہ جو مجھے ریپورٹ ملا ہے یہ ایک پولیس والے سے ملا ہے اور وہ کہنے لگا کہ آخر ایک وقت آئے گا جب میں نہیں کروں گا یہ کام یہ اچھا ہے عرام صدر بیٹے اور یہ اور وہ بھائی تم دیکھو ان لوگوں کے ساتھ یہ تمہارے ہم وطن ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ لوگ جو بیچ کے گئے جو کھا رہے ہیں جن کے بڑے بڑے منزل ہیں ان کو تو آپ چھو نہیں سکتے ان کو تو آپ ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے 1977 سے یہ مرڈرز اور کرمینلز کے ہاتھ میں کراچی ہے الطاف حسین کے مرڈرز اور گنڈاز زمین لیتے تھے مارتے تھے بیجتے تھے لیس کرتے تھے کنسٹرکشن الاؤ کرتے تھے اور کوئی نہیں تھا جو ان کو روکنے کے لیے اور اب آپ وہ بیچارے ان نوئنگلی جو انہوں نے زمین لیا ان کو آپ مار رہے ہیں تو آلٹرنیٹ کیا ہے اس آپریشن کو روک دیا جائے آلٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ انکوائری کریں ہر زمین کا ایک بیک گراؤنڈ ہے ہر ایکر ہر ایک سکوائر گارڈ کس کے کنٹرولز بے بالکل صحیح exactly کرو نا ان کو کیوں نکال رہے ہو why are you just clearing them out ٹھیک ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے بریک واپس آئیں گے تو بات کریں گے انٹی کرپشن کا جو عالمی دن آج منایا گیا چرمن نائب صاحب نے جو تقریر کی اس پر بات کریں گے ایک چھوڑے سے وقت کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید مزر عباس صاحب ہر سال انٹی کرپشن کا عالمی دن منایا جاتا ہے بڑے بڑے دعوے بڑی بڑی تقریریں کی جاتی ہیں بڑے عدوار گزرے مارشل لاہ کے دور دیکھے جمہوری حکومتیں گزریں آج اتنے عرصے کے بعد کرپشن کے خاتمے کو لے کر آج آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے آج دیکھیں ہم آگے تو بڑے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور یہ سفر آج سے نہیں بلکہ جب پہلی گورنمنٹ نائنٹین ایٹی ایٹ آن ورڈز اگر ہم دیکھیں تو مختلف عدوار میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی گورنمنٹس کو کرپشن کی بنیاد پہ نکالا بھی کیا ان کے کرپشن کے الزامات بھی لگائے گئے لیکن بدخسمتی سے اس کے سیاسی مقاصد حاصل کیے گئے بجائے اس کے اکروس ڈا بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی ہوتی ہے اکروس ڈا بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی شاید آج بھی نہیں ہو رہی صرف اکروس ڈا بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے چار گورنمنٹ کے لوگ اٹھا لیے چار اپوزیشن کے بلکہ جس پہ بھی کرپشن کا الزام ہے اس کے خلاف آپ کا روائی کریں تو وہ چیز تو شاید آج بھی نہیں ہو رہی لیکن ہم آگے ضرور گئے ہیں مشرف کے پیریڈ میں جب یہ نیب بنی تھی پہلے اتحساب بھی ہو رہا تھا اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا پھر جب نیب مشرف صاحب نے بنائی تو شروع میں اس نے صحیح کام کیا لیکن بعد میں ان کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا کہ پارٹی کے لوگوں کو توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا اسی طریقے سے چیزیں ہائیں ہیں دیکھیں ایک بہت بنیادی چیز ہے آج جو تقریب تھی میں داتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جس تقریب میں حکومت کا کوئی یا ریاست کا کوئی نمائندہ بیٹھا اس تقریب میں چیرمن نیب کو نہیں ہونا چاہیے وہ انہوں نے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ضرور ہیں لیکن وہ ساتھ میں تحریک انصاف کے اہم رہنمہ بھی رہے ہیں اور آج بھی ہیں ظاہر ہے ان کی وہ ایسی اس چیز میں بہت ضروری ہوتا ہے کوئی بھی اس طرح کے خاص طور پر اس طرح کے اوفیشل کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو دسٹنس رکھے کسی بھی طریقے سے یہ میرا خیال ہے ہم آگے ضرور آئے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں کوئی دو وزیراعظم تو ڈسکولیف آئے ہوئے ہیں اس پہ ان پہ الزامات بھی رہے ہیں مختلف اس میں گلانی صاحب کا کیس الگ تھا نواز شریف صاحب کا کیس الگ تھا کئی وزراء رہے ہیں صرف اس گورنمنٹ میں نہیں ہم نے نواز شریف کی گورنمنٹ میں بھی دیکھا اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی جو سٹنگ منسچر سے ان کے خلاف بھی انکوائریز ہوئی ہیں اور اس کی ان ساری چیزوں کی جو سب سے بڑی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ آزاد عدلیہ کا ہونا ہے یہ جو دو ہزار سات کے بعد جو تبدیلی آئی ہے بہت سی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے وزراء پیش ہو رہے ہیں وزیراعظم پیش ہو رہے ہیں یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی جو اور عدلیہ کی جو آزادی کی تحریک تھی اس سے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے لحاظ سے اور اسی وجہ سے اسی وجہ سے چیزیں آگے بڑی ہیں اور امید رکھنی چاہیے کہ اس میں جو بھی ہنڈرنس ہیں اس چیز کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے اور کہیں بھی یہ تاثر نہیں آنا چاہیے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے دوسرا یہ کہ یہ ضرور ہے کہ اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ صرف سیویلینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تب بھی یہ کوئسٹن اٹھے گا کہ یہ اکراؤس ڈا بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے اس لئے اگر دوسری انسٹیوشنز میں بھی آپ کو کرپشن کا پہلو نظر آتا ہے تو نیپ کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کریں شاید لطیف صاحب ہو سکتا ہے آپ نے آج چیرمنٹ نیپ کی تقریر جو ہے وہ دیکھی ہو بہت جگہ یہ بھی تنقید ہوئی کہ چیرمنٹ نیپ کی آج جو تقریر تھی وہ سیاسی تقریر زیادہ تھی بجائے اس سے کہ وہ نیپ کی کارکردگی پر بات کرتے جو نیپ میں قوانین میں ترمیم کی بات کی جاری ہے اس پر بات کرتے انہوں نے ڈار صاحب کا نام یہ بغیر ان پر کافی زیادہ تنقید کی تو انہوں نے بہت سی ایسے الفاظ اور ایسی باتیں کی جو ان کو نہیں کرنے چاہیئے تھے جو سیاسی لحاظ سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ تحریک انصاف کی جو ایک لائن ہے نون لیگ کو لے کر اپوزیشن کو لے کر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں شاید آپ کو بھی محسوس ہوا اگر آپ نے یہ تقریر دیکھی جی بالکل میں نے دیکھی اور میں اس سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں چیرمن نیپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہاں کھڑے ہو کر وہ اس طرح کے سیاسی قسم کے بینات یا کم از کم جن پر یہ شائبہ ہو کہ کسی ایک خاص پارٹی کی جو لائن ہے وہ ٹو کر رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیئے تھا میں اس سے سو فی ساتھ اتفاق کرتا ہوں وہاں کھڑے ہو کر انہیں زیادہ تر بات اس مقصد پہ یا اس ٹارگٹ پہ کرنی چاہیئے تھی کہ نیپ کے بارے میں جو لوگوں کے تحفظات ہیں یہ تو حقیقت ہے نا کہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نیپ ایک اتصاب کا ادارہ تھا مگر اس کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا گیا وہ پہلے دن سے آپ لے لیں جب وہ سیحور رحمان تھے اور پی ایم ایل این کا زمانہ تھا آپ تب سے اس کی ہسٹری ٹریس کر لیں اس کو انہی کاموں کے لیے استعمال کیا گیا کہیں اپنے سیاسی جو دوست تھے ان کے مفاد میں استعمال کیا گیا کہیں ان کے خلاف استعمال کیا گیا ان کو دھمکانے کے لیے استعمال کیا گیا کیسز ایسے بنا دیئے گئے جس سے جو سیاسی آپ کے حریف ہیں ان کو دھمکایا جا سکے پھر جو نیپ کا چیر میں ہیں وہ اس کا طریقہ اکار دیکھئے جس کے تحت حکومت اور اپوزیشن نے مل کر اسے بنانا ہے جس کے تحت ہم دیکھتے رہے کہ جی جو ہماری حکومت میں لوگ آئے انہوں نے اپنے ریکارڈز تک جو ہے وہ غائب کروائے کہیں تو جلوا دیئے گئے تاکہ ان سے کلین چٹن سے لے لی جائے تو اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑی تنقید ہوتی رہی اور یہ کہا گیا کہ جی کم از کم اس میں ایک ڈیوٹرل ایجنسی جو ہے سپریم کورٹ کی جیسے بات کی گئی کہ ان کو شامل کیا جائے جب یہ نیب کے چیئرمن کا تائین کیا جائے تو اس ایجنسی کو بھی بیچ میں آپ لائیں ادروائز یہ جو حکومت ہے اور یہ جو ہمارے ہاں اپوزیشن ہے انہیں تو معلوم ہیں کہ جی اس مرتبہ اس کی باری ہے اگلی مرتبہ میری باری ہے تو لہٰذا ایسے چیئرمن کا انتخاب کیا جائے دو دونوں کے مفادات کو دیکھ سکے یہ میری باری تیری باری تو عرصہ سے لگی گئی تو جیئرمن کا انتخاب کون کرے اس طریقے کار پر بات کرنے کی ضرورت ہے اس طریقے کار کو پھر چینج کرنے کی ضرورت ہے یہ ضرورت ہے اسلاحات کی ضرورت ہے اس کے قوانین میں اسلاحات کریں اور اس کو ایسا کریں کہ کم از کم جو ماضی میں ہوتا رہا ہم اس سے بچ سکیں اب تو ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں حکومت بھی ایسے آئی ہے جو کہ تبدیلی کے نام پر آئی ہے کسی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے انکواری کے سٹیج پر گرفتاری کے وہ جو انویسٹیگیشن اس سٹیج پر کسی کے خلاف جب تک وہ چارجز فریم نہیں ہوتے تب تک گرفتار نہیں کیا جاتا تو یہ ایسا کیوں ہے یہ مساوی سلوک نہیں ہے لوگوں کے ساتھ اسی لئے نیب پر بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں یہ وہ جگہیں ہیں جہاں اسلاحات کی ضرورت ہے لیکن الزام آج بھی ہے حلالی صاحب کے نیب اور تحریک انصاف کا گٹھ جوڑ ہے شاید یہی وجہ ہے کہ جو نیب پر تنقید ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے اپنے بڑے لوگ ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں لیکن نیب اس طریقے سے چستی کا مظاہرہ نہیں کر رہی جس طریقے سے نون لیگ کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ تنقید جائز ہے نیب پر جو نیب نے پی ٹی آئی کے بندوں سے کس کے خلاف کیسز ہیں جو نیب نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا ہے علیم خان کا دیکھیں اس طریقے سے نہیں اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے پرویز علائی صاحب ان کے تحریک اس طریقے سے نہیں کا کیا مطلب یہ دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ شکر ہے شکر ہے کہ ایک پارٹی ہے رفنی اماندار ہے اگر اس کے ساتھ نیب ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اگر نیب تھوڑی سی امانداری بھی ہے نیب میں اور وہ جو پی 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 کہتی ہے اور پی ایم ایل این کہتے وہ نہیں ہے میرا خیال میں یہ سب کرٹیسزم ہے اور اس کرٹیسزم کے بارے میں میں نے پورا تقریر ان کا سنا تھا اور میں صرف چیمن نیپس آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرٹیسزم آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اور کرٹیسزم is good کنسٹرکٹیف کرٹیسزم is very good ابھی اہم آشل نے کچھ چیزیں کہے ہیں very good ہمارے دوست مظہر عباس نے بھی چیزیں کہے ہیں good کرٹیسزم کرٹیسزم سے آپ مت برا مانیں اور اگر پرسنل کرٹیسزم ہوتا ہے چلیے کیا فرق پڑتا ہے let it flow over you میں تو کچھ اور کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل سات سال سزا انہوں نے ایک نائی سی ال کا چیرمن کو دیا بڑی اچھی بات ہے he was guilty مگر سات سال کا سزا دیا پانچ سال کے بعد تو اگر وہ guilty نہ ہوتا اگر وہ innocent ہوتا اگر وہ قصوروار نہ ہوتا تو پانچ سال اتنے دیر تک آپ اس کو ٹرائل کرتے رہے یہ پانچ سال جو اس کا کھو گیا ہے یہ کون واپس لا کے اس کو دے گا تو خدا کے لیے آپ کے جو convictions ہیں you speed it up یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سات سال کا ززا اور پانچ سال کے بعد آپ اس کو سنا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر نائی پولیٹسائز ہو گیا ہے تو نائی کو تو پولیٹیشنز اپوائنٹ کرتے ہیں نا جی چیرمن نائی پولیٹیشنز تو اگر آپ کو پولیٹیشنز ہی اپوائنٹ کرتے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ پولیٹسائز ہو گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑے چور بھی اس ملک میں پولیٹیشنز ہوتے ہیں ہمومن تو یہ بھی ایک ایسی بات ہے جو آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے اب بیوروکرات کے بارے میں چیرمن صاحب نے بڑی اچھے اچھے تفض میں کہا کہ دونٹ ٹرائی تو بی مور لویل چلیے بلکل صحیح ہے ہم ان کی بات پہلے سے ہی سمجھ لیا تھا پہلے سے ہم ان کی باتوں پہ عمل کرتے پتا چلا کہ یمن اور نائجیریہ میں چلے گئے ہم واشنگٹن اور نیو یورک سے یمن اور نائجیریہ بھیجا گئے کیوں صاحب یا پرنسپل سیکیٹری اور پرائی مینسٹر لگ بھگ رہے کہ ہمیں بھی نائجیریہ بھیج دیا کیوں صاحب اس لیے اسی لیے کہ ہم پبلک سرونٹ ہونے کی کوشش کرتے تھے اور پرائی ونٹ سرونٹ نہیں تھے اور دوسرے لوگ جو پرائی ونٹ سرونٹ بن گئے ہیں ان کو تو امریکہ اور یورپ اور یوکے کی پوسٹنگ ملتی رہی تو یہ آسان نہیں ہے میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یوروکرائٹ کے لیے آسان نہیں ہے کہ آپ لڑیا ہیں اور اس کو بتا موہ پہ ان کو کہہ دیں کہ آپ کی غلط ہے کتنے لوگ برداشت کر سکتے تھے لیکن سیاستدان کو بھی صرف سیاستدان کو بھی آپ چور نہیں کہہ سکتے آج میری کچھ نیپ کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو چوری کا راستہ بھی جو ہے نا وہ ایک بیوروکرائٹی دکھاتا ہے کیونکہ وہ تو ایک اس نے تو کتنی حکومتیں بھکتی ہوتی ہیں جو سیاستدان ہے وہ تو بیچارہ نیا آتا ہے جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے اس کے لوگ جو وزراء آتے ہیں چوری کا راستہ بھی دکھانے والے ہی ہوتے ہیں اس لئے بیوروکریسی قوم جو بالکل بھی بریوزمہ قرار نہیں دے سکتا اور آج جو اشارہ کیا چیئرمین نیف صاحب نے کہ آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنے آپ کو لگتا ہے یہ اشارہ نون لیگ کی طرف ظاہر ہے حکومت تو اب تحریک انصاف کی ہے کام تو انہوں نے پہلے پی ٹی ای نون لیگ کے ساتھ کیا ہے اس بیوروکریسی نے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ چور تو چوری ہوتا ہے چاہے وہ سیاستدان ہو بیوروکریٹ ہو کسی ادارے کا سربراہ ہو کسی ادارے کا آفیسر ہو چور اور ڈاکو کا لیکن ہم نے اس کو بائفرکیٹ کر دیا ہے یہاں آپ پولیٹیشنز کو جس طرح ابھی زفر علالی صاحب نے کہہ دیا جی سب سے زیادہ کرمڈ بھی پولیٹیشن ہوتے ہیں یہ اس لیے کہا جاتا ہے اور اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے شاہد لیدیف صاحب اس پر آپ ہی کومنٹ کر دیجئے بیوروکریسی کے حوالے سے جو کومنٹ کیا چیرمن نیب نے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے چیرمن نیب نے اس طرح کی بات کر دی ابھی تو ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا بیوروکریسی میں جو معاملات ہوئے یہ جو پنجاب کا بہت ہی زمانہ قصہ چھپن کمپری ہیں جو بنا دی گئیں اور جس کے تحت جو بیوروکریٹس تھے ان کی وفاداریوں کی بنیاد پر انہیں اپنے قریب کر لیا گیا آپ نے اپنے بھی فائدے اٹھائے مفاد دیکھے اور ان کے مفادات بھی دیکھے اب البتہ یہ کہنا کہ پولیٹیشنز کو بیوروکریٹس ہیں وہ راستہ دکھاتے ہیں اتنا سادہ کوئی نہیں ہوتا کہ اس کو جو کوئی راستہ دکھائے وہ اس پر چل پڑے ایسے نہیں ہے بڑی بڑی ذمہ داریوں کی پوزیشنز جب آپ نے سنبھال رکھی ہوں تو آپ ان کو ساتھ خود لے کے چلتے ہیں آپ ان کو بتاتے ہیں کہ وہ آپ کو اس طرح کے راستے دکھائیں جس کے تحت کرپشن کر سکیں لہٰذا میں یہ نہیں مانتا کہ جی بیوروکریٹس ہیں جو وہ راستہ دکھاتے ہیں چوری کا خود وہ پولیٹیشنز بڑے سادے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو جس نے چوری کی ہے اس کی نیت بھی تھی اس نے چوری کا راستہ بھی ڈھونڈا اور بتانے والے بھی بہت ہیں تو اس لیے کسی ایک سیکشن کو ہم نہ کہیں کہ جی راستہ دکھانے والے یہ ہیں یہ تو بڑے سادے اور معصوم ہیں ایسا نہیں ہے البتہ بالکل اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے کاؤنٹیبیلٹی جس کے ہم بات کرتے ہیں دیکھیں جہاں فورسز کا تعلق ہے ان کا ایک انٹرنل سسٹم ہے اور یہ حقیقت ہے ان کا ڈیٹا آپ لے لیجئے کہ کس طرح کورٹ مارشلز اور باقی سزائیں اوفینسز پہ ملتی ہیں یہ ایک حقیقت ہے جو کہ باہر کی دنیا میں ایسا نہیں ہے جہاں نہیں ہے وہاں آپ کو پھر کورٹس کے جو پروسیجرز ہیں اس کے طرح جانا پڑتا ہے لہذا قدرتی بات ہے وہ سب کے علم میں تو آئیں گی حلالی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے کلوزنگ دینی ہے لاسٹ کومنٹ جی جلدی سے میں یہ کہہ دوں یہ ستر سی سی بائیک ہولڈرز جو دبائی میں ان کے پاس ٹاورز ہیں ان کو کب پکڑیں گے جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں ایک آدمی کا نام دے دے جو آپ نے پکڑا ہوا ہے پتہ نہیں نیب کب سے شروع ہوا ہے کتنے دس سال پندرہ سال ہو گئے ہیں کتنے لوگوں کو پکڑے ہیں انہوں نے کتنے مالدار بزنسمن اس وقت جیل میں ہیں اور یہ بھی ایک چیز بتا دیں کہ یہ اس وقت جو گورنر بلوچستان ہے ان کے خلاف کوئی کیس ہے نیب اٹھا نہیں رہی ہے وہ کب اٹھائے گی کہنے کی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ کرٹیسیسم کیوں آتا ہے اور جب آتا ہے تو ٹیک اٹھا سپیرٹ اور اگر آپ سیکھ سکتے ہیں تو سیکھیں اسے بہت شکریہ سفر علالی صاحب شاید لطیف زرباد صاحب میں تمام اہمانوں کا شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام کے لئے فیڈ بیک دیجئے اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی